بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو ہمیشہ سے ایک ہی بات بتاتے رہے ہیں کہ چائنیز کو جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ چائنہ بولتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے جس کی عملی مسالہ کو ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی کہ چائنہ نے اناچل پردیش میں دوسرا گاؤں تمیر کرنے کے ساتھ اس گاؤں کی سیٹلائٹ پکس بھی جاری کر دی ہیں اس سے پہلے پینٹا گاؤں نے چند روز قبر یہ خبر دی تھی کہ چائنہ نے اناچل پردیش میں سو گرم پر مشتمل ایک گاؤں کی تمیر کی ہے یہ کے بعد دوسرے گاؤں کی تمیر سے چائنہ کے پختہ عظم کی نشاندی کی جا سکتی ہے کیونکہ چائنہ ان علاقوں کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جس پر بارتی فوج کا نجائز قبضہ ہے جب بارتی فوج سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی عوام کے سم نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہا کہ چائنہ نے یہ تعمیر اپنے علاقوں پر کی ہے جس سے چائنہ کے ان علاقوں پر گرفت کا دعویٰ اور مضبوط ہوتا ہے اس سے پہلے چائنی صدر یہ جنپنگ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے منگل کے روز ایک تفصیلی ورچول میٹنگ بھی ہو چکی ہے جس میں چائنی صدر نے امریکہ کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ چائنہ تائیوان سمیت کسی ملک کو اپنی ایک انچ بھی لینے نہیں دے گا اور جو بائیڈن کو خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ چائنہ کے اندرونی معاملات میں تانگ اڑانے کی غلطی بھی نہ کرے جس کے بعد ہندوستان سکتے میں چلا گیا ہے کیونکہ بھارت کو امریکہ کی ہمیشہ چائنہ کے خلاف بیک ہوتی ہے جس کا مقصد ہندوستان کو چائنہ کے خلاف استعمال کیا جا سکے تاکہ چائنہ کی ابرتو ہی معاشیت کو نقصان پہنچایا جائے لیکن امریکہ اور چائنہ کے صدور کی اس میٹنگ کے بعد انٹرنیشنل میٹنگ کو خوش آئین قرار دے رہی ہیں جس کے بعد یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ امریکہ چائنہ کی دن با دن ابرتی ہوئی ترقی کو دیکھتے ہوئے پھر چاہے وہ جنگی میدان میں ہو یا معاشی میدان میں امریکہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ چائنہ سے اپنے معاملات ٹھیک رکھ لے کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یقیناً چائنہ اس میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اپنی سیمت بلکل واضح کرنا ہوگی کیونکہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہے تو چائنہ ہی وہ وائد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے اور ویسے بھی چائنہ خود کو امریکہ کا مد مقابل سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ بھارت کو بلکل اہمیت نہیں دیتا ایون چائنہ تو بھارت کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اپنے سٹیٹ میڈیا میں اس کا نام بھی لیا جائے لیکن چائنہ اپنے علاقوں پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا اس کے لیے چائنہ کو ہندوستان سے جنگ بھی کرنی پڑی تو وہ بلکل تیار ہے لیکن یہ جنگ چائنہ اکیلا نہیں لڑے گا بلکہ پاکستان بھی اس جنگ میں چائنہ کے ساتھ سٹینڈ کرے گا اس لیے بھارت کو ٹو فرنٹ وار کو ہینڈل کرنا ناممکن ہو جائے گا ملتے ہیں چل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہو پاکستان زندہ بات